موسیقی موسیقی حکومت کی عوام پر پھر پیٹرل بم گرانی کی تیاری یوگرہ نے پیٹرلی مستوات کے قیمتوں میں اضافہ کی سمری بھیج دی ذرائع کے مطابق پیٹرل پچاس پیسے پی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل دھائی روپے پی لیٹر بہنگا کرنے کی سفارش مٹھی کے تیل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت بڑھانے کی بھی تجویز فیصلہ وزیراعصف کریں گے موسیقی پاک بہریہ کے جہاز پی این اے زلفکار کا الجزائر کا دورہ میزبان بہریہ کے حکام نے پاک بہریہ کے جہاز کا استقبال کیا میشن کمانڈر کی جہاز کے کمانڈنگ آفسر کے ہمراہ میزبان بہری حکام سے اہم ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال سابق آئی جی جیل خانہ جات نسرت منگن کے گرد نیپ کا گھیرہ تنگ نارا جیل ہیدر آباد کی پونے اٹھاسی ایکڑ زمین پر چائنہ کٹنگ کی تحقیقات تیز نیپ کراچی نے مختیار کار لطیف آباد کو زمین کی مکمل تفصیرات پرہم کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش اسلام آباد مری و منحقہ علاقوں میں بھی بادل ورس پڑے مردان میں بھی آندھی اور بارش شہر پہ کالے باطلوں کے دیرے بھیک مموسمیات نے بنجاب اور خیب پختونخواہ میں مزید بارشوں کی پیش کرتی جبکہ ٹیس جلچہ مرملے میں داخل پاکستان آگ چوتھے روز اپنی اننگز پانچ وکٹوں پر اکسو ساٹھ رنز سے آگے بڑھائے گا کپتان بابر آزم چوبون اور فہیم اشرف بارہ رنز بنا کر کریس پر موجود ہیں پاکستان کو مجموعی طور پر اکسو چوبیس رنز کی برتری حاصل ہو گئی ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں دو سو ترپر رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی کشمیر پرامیر لیگ کا پہلے ارمینیٹر آج ہوگا بھی پر رویلز اور اوورسیز وارئیرز کچھ دے بعد مدے مقابل ہوگی مزرشتہ روز کھیلے کے کوالیفائر میں مزفربہ ٹائگرز نے راولا کو ٹھاکس کو سات رنز سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ناظرین فیفت جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار فلسفہ نہیں ایک حقیقت ہے وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان سے واپسی کا فیصلہ ہم سے پوچھ کر نہیں کیا حکومت کو زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کرنا پڑتے ہیں اسلام آباد سے تیار کردہ یہ ریپورٹ دیکھا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری حسین نے خطے کی صورتحال پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دیجیٹل میڈیا ونگ کی ریپورٹ میں پاکستان کو درپیش ہائیبریڈ وار کی جھلک پیش کی گئی وار یا ہائیبرڈ وار کا جو ذکر ہوتا رہتا ہے یہ صرف کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے یہ بلکل ہمارے سامنے ہیں اگر امریکہ سپر پاور بنا ہے تو اس کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ایک طرف کینیڈا ہے ایک طرف جو ہے وہ میکسیکو ہے اور باقی سارا سمندر ہے ہمارے ایک طرف انڈیا ہے دوسری طرف افغانستان ہے ایک بڑی ٹربلڈ ریجن ہے ہماری انہوں نے کہا کہ بھارت نے فیک نیوز کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگینڈا کیا ہمیں اصل اور جالی خبر میں فرق کرنا چاہیے چیلنج یہ ہے کہ آپ نے ریل نیوز کو اور فیک نیوز کو ڈیفرنشیئٹ کیسے کرنا ہے کراچی میں ٹی ایل پی کے خلاف ایک آپریشن ہو رہا ہے کراچی پولیس جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہیں اور یہ ساری جو ٹویٹس تھیں ہندوستان کا جو بریلیوی مسلک ہے اس سے کیا تعلق ہے مجھے بتا یہ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان جنگ کے پاکستان پر گہرے اثرات پڑے ہیں میڈیا کے حوالے سے فواد چودری کا کہنا تھا کہ حکومت میڈیا آثورٹی بل جد لا رہی ہے خبر شامل کریں گے حکومت کی جانب سے لگائے گئے اتوار بازاروں میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سادیا نیسا سے سادیا بتائیے گا پرائس کنٹرل آثورٹیز اس حوالے سے کیا اقدامات کہہ رہے ہیں جس وقت میں موڈل بازار ٹاؤنشپ پہ موجود ہو لاہور شہر کے موڈل بازاروں اور اتوار بازاروں میں اگرچہ سرکاری نرخ نامے آویزہ ہیں جو چیزیں ہیں وہ سرکاری نرخ نامے پہ فروغت ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی ہر چیز کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اگر سرکاری نرخ نامے کی ہی بات کی جائے تو گزشتہ اتوار سے لے کر اس اتوار کی نسبت ہر چیز کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں جا رہا ہے جو لہسن بیسی ہے وہ اس وقت 128 روپے جبکہ لہسن چائنا 260 روپے فکلوں کے حساب سے فروغت ہو رہا ہے ادرک کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ادرک 330 روپے کے حساب سے اس وقت اس کی قیمت در جائے تو شہری جو ہاں وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ موڈل بزار اور اتوار بزار میں گورنمنٹ کو سبسیڈی زیادہ دینی چاہیے تاکہ شہری فیض یاب ہو سکتے لیکن اگر باہر کی بات کی جائے اوپر مارکٹ کی تو اوپر مارکٹ میں تو نرخ نامے بالکل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں وہاں پر تو نرخ نامے غائب ہیں کوئی بھی چیک ان بیلنس نہیں ہے اور ہر چیز کی قیمت میں سبزی کی قیمت میں چالیس سے پچاس روپے تک اضافہ جبکہ پھلوں کی قیمت میں پچاس سے سور پے تک اضافہ وہاں پر دیکھا جا رہا ہے تین گھنٹوں میں ہزاروں ٹویٹس جنریٹ ہوتی ہیں کہ کراچی میں تو شیول وار ہو گئی ہے اب جتنے دیر میں وہ ویریفیکیشن ہونی ہے مجھے بتایا کہ اس وقت وہ فوج جو لیڈ کر رہا ہے آپریشن اس کی کیا جو ہے وہ سیچویشن ہوگی جس کو لگ رہا ہوگا کہ پورا کراچی جو ہے وہ ٹرمائل میں اسی طریقے سے یہ اور یہ ساری جو ٹویٹس تھیں ہندوستان کا جو بریلیوی مسلک ہے اس سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باٹ ایکٹیوٹی ہوئی اور وہاں سے وہ ساری جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹویٹس جو ہیں وہ آئیں اور ان کے جو ناریٹیو تھا انٹی سٹیٹ اس کو وہاں سے سپورٹ کیا گیا میں تو خیر ہمیشہ سے یہ آپ کو پتا ہے جب میں پہلی بار انفرمیشن منسٹر بنا تھا میں نے اس وقت پرڈکٹ کیا تھا کہ دیجیٹل میڈیا will take over formal میڈیا اور کافی میرے خلاف ہو گئے کافی سارے لوگ اور میں نے اس وقت لیٹر لکھا 2018 میں فائننس منسٹری کو اور میں نے انہوں نے یہ کہا کہ جناب جس طریقے سے یہ ایڈوٹائزنگ آگے جا رہی ہے یہ چار ارب کی تھی 2018 میں میرا خلطہ یہ پانچ سال میں 12 ارب کی ہو جائے گی within 3 years یہ ایڈوٹائزنگ اب 25 ارب روپے کی ہو گئی ہے اور اس وقت جو صرف گوگل اور فیس بک جو ہے وہ راؤنڈ 7 بلین روپیز کے ایڈوٹائزنگ پاکستان سے جو ہے وہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دو سے تین سالوں میں ہم یہ جو ایڈوٹائزنگ ہے اس کو ہم کروس کر جائیں گے فارمل میڈیا ایڈوٹائزنگ ایکشلی پیچھے رہ جائے گی ڈیجیٹل میڈیا ایڈوٹائزنگ بڑھ جائے گی لہٰذا ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے پھر اس کو جو ہے ہمیں ریگولیشن میں لانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ریگولیشن میں کیسے جو ہے وہ لے کے آئیں جس طرح ایک تو فیک نیوز ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا سیکیٹیرین نیوز ہے ہیٹ نیوز ہے جس طریقے سے اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیسے جو ہے وہ لے کر کے آئیں لہٰذا ہم نے یہ جو ایک پاکستان میڈیا ڈیولیپمنٹ ایتھارٹی جو اب ہم لا رہے ہیں